کوئی بھی آدمی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر اس کا نکاح زبردستی کر دیا جائے بے گئر اس کی اجازت کے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹیوں کی شادی میں بہت لاپروائی کرتے ہیں اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی اس سے مشورہ نہیں کیا جاتا اگر وہ انکار بھی کرتے تو آخری وقت تک بہت سارے لوگ مناتے رہتے ہیں کر لے بیٹی کر لے بیٹی کر لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں اور ان کا طلاق ہو گیا ہے یا خلا ہو گیا ہے ان کے پاس شوہر نہیں ہے اگر ان کی نکاح کا معاملہ آ جائے تو اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی لڑکی کماری ہے بہت شرم و حیاء والی ہے وہ بول نہیں سکتی تو وہ کیسے اپنی رضا مندی کا اظہار کرے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہا کہ میرے ابو جان نے میرا نکاح ایسی جنگے کر دیا ہے جس کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی جس رشتے سے میں راضی نہیں ہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کلاد مقرار دیا الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وعلى جميع من طبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد نبی هررات رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الأیم حتى تستأمر ولا تنکح البکر حتى تستازن قال يا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت رواه البخاری رب شاہلی صدری واسرلی امری وحل لقدتم من لسانی افقہ قول رب زدنی علمہ محزز ومحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا عنوان ہے کہ زبردستی کی شادی صحیح نہیں ہے کوئی بھی آدمی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر اس کا نکاح زبردستی کر دیا جائے بغیر اس کی اجازت کے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما لعمال بن نیات تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے ویسا اس کو ثواب ملتا ہے چاہے کوئی لڑکی زبردستی بھی آئی جائے یا کوئی لڑکا زبردستی بھی آئی جائے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکحل ای محتی تست امر جو ہرتیں بے گیر شوہر والیاں ہیں شادی شدہ چاہے وہ متلقہ ہوں چاہے وہ مختلیاں ہوں چاہے وہ بیوہ ہوں اگر ان کی نکاح کا معاملہ آ جائے تو اولیاء کو چاہیے کہ ان سے مشورے لے ان سے اجازت طلب کریں ان سے پوچھیں کہ آپ اس رشتے سے راضی ہیں کی نہیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹیوں کی شادی میں بہت لاپروہی کرتے ہیں اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی اس سے مشورہ نہیں کیا جاتا اگر وہ انکار بھی کر دے تو آخری وقت تک بہت سارے لوگ مناتے رہتے ہیں کر لے بیٹی کر لے بیٹی کر لے اس کے بعد جب آخری وقت آ جاتا ہے شادی کی مدلس منقید کر دی جاتی ہے تو وہ مجبوراً سائن کر دیتی ہے دسخت کر دیتی ہے ظاہر سے بات ہے کہ آخری وقت تک اگر کوئی لڑکی انکار کر رہی ہے اور آپ نے زبردستی مدلس منقید کر دیا اور اس سے سائن کرا لیا تو وہ شادی زبردستی ہی کی مانی جائے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی سے زبردستی کفر اور شرک کرا دیا جائے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے تو یہاں بھی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نکاح اور شادی بیعہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ پوری زندگی نبھانے کا معاہدہ ہوتا ہے جب کوئی عورت بیعہی جاتی ہے اس کا نکاح کیا جاتا ہے کسی شوہر کے ساتھ تو شوہر بھی اہد و پیمان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے نباہ کروں گا میں اس کی احفادت کروں گا میں اس کے جو ہے ساتھ اچھی زندگی گزاروں گا اور عورت بھی سائن جب کرتی ہے دسخت کرتی ہے اقرار کرتی ہے اس بات کا کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی واقعیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں اور ان کا طلاق ہو گیا ہے یا خلا ہو گیا ہے ان کے پاس شوہر نہیں ہے اگر ان کی نکاح کا معاملہ آ جائے تو اولیاء کی سمہ داری ہے کہ ان سے پوچھیں ان سے مشورہ طلب کریں کہ فلا آدمی ہے فلا لڑکا ہے اس سے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کی شادی ہو چکی ہے تو وہ اپنی زبان سے اظہار کر دے گی اور کہے گی ہاں میں فلا سے مطمئن ہوں فلا سے میرے نکاح کر دیا جائے لیکن اگر لڑکی کماری ہے اس کے سامنے اس کی مرضی پوچھی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں صحابے اکرام رضی اللہ علیہ و مجمعین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی کماری ہے بہت شرم و حیاء والی ہے وہ بول نہیں سکتی تو وہ کیسے اپنی رضا مندی کا اظہار کرے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتسکت کہ وہ خاموش رہے گی اس کے سامنے کسی رشتے کا تذکرہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا فنا لڑکا ہے اس کنڈیشن کا اس طرح کا ہے آپ کا اسے جو ہے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ خاموش اگر رہے تو گویا اس کی وہ رضا مندی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اسی طرح سے خنسہ بنت خضام الانساریہ ایک صحابیہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ یہ شادی شدہ تھی کسی وجہ سے طلاق وغیرہ ہو گئی تھی تو ان کے والد نے ان کی شادی کر دی ان کی شادی ایسی جگہ پہ کر دی جس کو یہ ناپسند کرتی تھی تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہا کہ میرے ابو جان نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جس کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی جس رشتے سے میں راضی نہیں ہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کلاد مقرار دیا اس سے بھی اب آثابت ہوتی ہے کہ وہ چاہے شادی شدہ عورت مطلقہ یا مختلیہ ہو چاہے وہ باقرہ ہو اس کی رضا مندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے اگر عورت کی رضا مندی ہے تو شادی صحیح ہوگی یا ایسی طرح سے اگر لڑکا راضی ہے تو ہی اس کی شادی صحیح ہوگی بہت سارے لوگ لڑکوں پر بھی زبردستی کرتے ہیں اور زبردستی کی صورت اس وقت سنگین ہو جاتی ہے جب بہت سارے لوگ بچپن میں ہی اپنے بچوں کی شادیاں تیہ کر دیتے ہیں جبکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ بچپن میں اگر تیہ کر دیا گیا تو بلوغت کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا بہت سارے عورتیں خاص طور سے مائے زد کرتی ہیں میرے بیٹے میں نے بچپن میں زبان دے دیا ہے بچپن میں ہم نے تمہارے لیے یہ زبان دے رکھی ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہوگا جب بالک ہوگا تو میں فلاں بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں گی اب بڑا ہونے کے بعد بیٹا اس کو ناپسند کرتا ہے ایسی صورت میں بھی اگر وہ زبردستی نکاح کیا جاتا ہے اس مدے کو بنا کر کے کہ بسپن میں ہم نے زبان دے دیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلوغت کے بعد بچے کو اختیار ہوتا ہے اور بچے کو بھی اختیار ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما کہ یہ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہوتا ہے اس میں اگر ہم زبردستی کسی کا نکاح ایسی جگہ کرتے ہیں جس سے وہ راضی نہیں ہے تو بعد میں طلاق کے معاملات آتے ہیں خلاق کے معاملات آتے ہیں طلاق اور خلاق کے معاملات نہ بھی آئیں تو مارپیٹ کی نوبت آتی ہے دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پھر بعد میں بچوں غرق کی پیدائش ہونے کے بعد وہ الگ ہونا بھی چاہیں تو الگ بھی نہیں ہو سکتے بہت سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر حکمت پر مبنی ہے کہ چاہے وہ لڑکی ہماری ہو چاہے وہ لڑکی شادی شدہ ہونے کے بعد متعلقہ ہوئی ہو اس کا نکاح کرنا ہے تو اس سے رضا مندی لینا ضروری ہے اسی طرح لڑکوں کا بھی معاملہ ہے کہ ان کی بھی شادی زبردستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے اور سنت کے مطابق نکاح کو رواج دینے کی توفیق ادا فرماؤں ہماری گناہوں کو معاف فرماؤں ہماری غلطیوں کو درگزر فرماؤں اور ایمان کے ساتھ مہتنسی فرماؤں آمین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم السلام علیکم ہماری گناہوں